بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ اللہ آپ کو جاں رکھے خوش رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے تو آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں پینل کرتی کا بہت ہی پیارا سا ڈیزائن تو اس کے لئے یہ میں نے 5.5 مٹر کا کپڑا لیا ہے جو ہم بزار سے عام میں مل جاتا ہے تو آپ کوئی بھی ڈیزائن کا لے سکتے ہیں تو اس کو میں نے اسے فورت پولڈ کر کے بچھا لیا ہے جیسے اس کی چڑھائی ہوتی ہے وہ پوری چڑھائی لے لیے تو جو بند والی سائیڈ ہے وہ میری طرف ہے تو میں نے اس کو فرینٹ پہ جو فرسٹ پینل ہے اس کا جو چڑھائی لیے وہ 4 انچ کی لیے ہے جو اوپن ہوکے ہماری 8 انچ کی بنیں گی کیونکہ ہمارا کپڑا ڈبل ہے اس لیے 4 انچ پہ ہم نشان لگا رہے ہیں جب یہ اوپن ہوگا تو ہمارا 8 انچ کا ہو جائے گا یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہم نے نشان لگا لینا ہے اس کی جو ٹوٹل میں نے لینٹ لی ہے وہ 51 انچ کی لیے ہے جو ہمارا پینل بغیرہ ٹیچ کرنے کے بعد نیچے سے ہم نے جب گلائی دیں گے تو 48 انچ ہو جائے گا تو جب ہماری یہ کرتی تیار ہوگی تو یہ پورٹی 6 انچ کی ہوگی کٹنگ بغیرہ کرنے کے بعد 46 انچ کی ہماری کرتی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اوپر سے لے کے نیچے تک سیدھا پینل پہ نشان لگا لیا ہے اب پرسٹ پینل پہ ہمارا نشان لگ چکا ہے تو اب ہم نے دوسرا جو پینل ہے اس کی جو اوپر سے چڑائی لینی ہے وہ 3.5 انچ کی لینی ہے ساڑھے 3 انچ کی تو یہ جو لینڈ ہم نے اوپر کی رکھنا ہے یہ جتنی ہمارا اپر پار ہوتا ہے 14 انچ اتنا ہم نے لے لینا ہے اس طرح سیدھی لائن لگا لینا ہے 14 انچ تک تو یہ اوپر سے ہم نے ساڑھے 3 انچ پہ نشان لگا ہے سیکنڈ پینل کا اور نیچے والی سائیڈ پہ ہم نے 10 انچ پہ نشان لگا ہے اب یہ دیکھیں جو 14 انچ میں نشان لگایا تھا اس کو اور نیچے جو 10 انچ کا نشان لگایا ہوا ہے ہم نے اس کو ایسے ملا کے جیسے ہماری عریب سی شیپ آئے گی ہم نے ایسے ہی اس کو نشان لگا لینا ہے تو سیکنڈ پینل کا بھی ہمارے نشان لگ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ایکسٹر لاسٹ میں رہ گیا ہے ادھر سے ہم نے یہ دیکھیں اوپر ہم نے شولڈر بنانے ہیں تو شولڈر کی کٹنگ ہم نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے پینل پہ نشان لگایا ہے تو دونوں ہماری جو سلائیاں ہوں گی اس میں ہافہ انچ کا مارچن آ جائے گا تو ہمارا وان انچ ادھر ایکسٹر لگنا ہے ساڑھے سات انچ کی ہم کٹنگ کرتے ہیں اوپر سے شولڈر کی لیکن ہمارا ہافہ انچ اوپر سلائیوں میں آئے گا اس لئے ہم نے اوپر سے جو رکھنا ہے وہ نائن انچ کا رکھ لینا ہے سلائیاں لگنے کے بعد اگر کچھ ایکسٹر ہوگا تو ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس لئے ہم نے شولڈر تھوڑا بڑھا کے رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کی سلائیاں جوائنٹ کریں تو اگر ہمارا پورا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں اگر بڑھے گا تو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ لمبائی میں میں نے ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا لیا ہے اب اسی طرح ہم نے نشان کو دوسری طرف تھری انچ پہ لگا لینا ہے اوپر سے ہم نے ہاپ انچ کا ارے بھی نشان لگا لیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں گلائی دیکھنی ہے نائن انچ کا ہمارا کندہ جدر آئے گا ہم نے نشان لگا لینا ہے تو یہ ہماری اوپر سے فٹنگ ہو گئی ہے تو نیچے سے ہم نے سیون انچ تک نشان لگا لینا ہے اور کمر سے جو ہمارا رہے گا وہ ہمارا تھرٹین انچز کا رہ جائے گا تو ہم نے ایسے ہی رہنے دینا ہے اب نیچے سے ہم نے پورا جتنے ہماری پوری کی پوری چڑھائی ہے ادھر ایسے انچ سٹیپ کو رکھنا ہے اور نشان لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں نشان میں نے لگا لیا اب سارے نشانوں کو فولو کرتے ہوئے ہم نے کٹ کر لینا ہے یہاں تک آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بینل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور لائک لازمی کیا کریں تاکہ جو اب بھی میں اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو تو آپ کو خود با خود دے جائے اور یہ دیکھیں فرنٹ پینل کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اگر آپ بچوں کی ڈیسائنن کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو میری چینل کا وزر ضرور کیجئے گا آپ کو بہت اچھی چی اور پیاری پیاری ڈیسائنن مل جائے گی یہ دیکھیں ادھر تک ہم نے لیا نا ہے جدھر ہم نے چودہ انچ کا نشان لگایا ہے ادھر سے ہم نے گلائی دیتے ہوئے اوپر لے دیکھ جانا ہے بلکل سیدھا کٹ نہیں کرنا ہم نے ہم نے ایسے ہی کٹ کر کے ایکسٹر کپڑا ہٹا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سارا کٹ کر کے ہٹا لیا ہے تو یہ ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ میں نے کنٹراز کی ساتھ میں نے مگزی لیا ہے تو میں نے پینل میں مگزی اٹیج کرنی ہے جو ہمارے پرینٹ پینل ہوں گے اس پہ میں نے سب پہ مگزی اٹیج کر لینا ہے اور بیک پینل کو جو ہے وہ میں نے ویسے ہی سادھا اس کو جوائنٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ جو ہمارا پرینٹ پینل ہے ان کی اس کی دونوں سائیڈوں پر ہم نے ایسے مگزی کو اٹیج کر لینا ہے پھر اس کو ہم نے سیکنڈ پینل کے ساتھ اس طرح اٹیج کریں گے تو میں آپ کو مگزی لگا کے پہلے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر میں نے اٹیج کر لیے یہ میرے پاس مگزی نہیں تھی میں نے پلٹا اٹیج کیا ہے تو آپ کو پاس مگزی ہو تو آپ مگزی اٹیج کر سکتے ہیں تو میں اس کے ساتھ اٹیج کر کے تو بعد میں میں نے اس کا جو ایکسٹر کپڑا ہوگا میں اندر کر دوں گی تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر ہم نے ایسے اٹیج کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے دو پینل کو اٹیج کر لیا ہے اب ہم نے تیسرے پینل کو اٹیج کرنا ہے تو سیم اسی طرح ہم نے پلٹا لگانا ہے پہلے مگزی جو جو بھی ہو آپ کے پاس مگزی ہے تو مگزی لگا لیں پلٹا ہے تو پلٹا لگا لیں دونوں سائیڈوں پر لگا لینا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے پینل کو بھی ہم نے اٹیج کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پینل میں نے اٹیج کر لیا ہے اب یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نیچے سے نظر آ رہا ہے ہمارا سارا جو نیچے سے تھی آگے پیچھے ہوگی ہیں میں نے 3 انچ پر اس طرح کورنر سے نشان لگا کے اور اس کو کٹ کر لینا ہے اس طرح کیسی گلائی دے دیا اور سارے ایکسٹرہ کپڑے کو ہم نے کٹ کر لینا ہے گلائی دیتے ہوئے تو اوپن کر کے اس کی جو لیند رہ جائے گی وہ 48 انچ کی رہ جائے گی یہ دیکھیں 48 انچ کی رہ جائے گی تو جب یہ سٹچوں کے تیار ہوگا تو یہ 46 47 انچ کا تیار ہو جائے گا یہ نیک میں نے راؤنڈ شیپ میں تیار کیا ہے سات انچ کا اس کی چڑھائی ہے اور اس کی لیند ساڑے پانچ انچ کی ہے 5.5 انچ کی اس طرح درمیان میں رکھیں گے اور اس کو سلائی لگا کے ہم نے پلٹ لینا ہے تو پلٹنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے بیک پارٹ کو ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اور ادھر سے سلائی کا مارجن چھوڑیں گے اور 2.5 انچ پہ نشان لگا کے اس طرح راؤنڈ شیپ دینی ہے اور بیک نیک کو کٹ کر لینا ہے ہم نے اس کے ساتھ اب ہم نے جو ہے مکزی ہم نے مکزی کو اٹیچ کرنا ہے پہلے سیدھی سلائی لگائیں گے اور پھر گلائی میں لگاتے ہوئے شولڈر کی طرف پھر سیدھی سلائی لگا لیں گے اور پھر اس کو پلٹ کے سلائی لگا لیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس سلیو ہیں تو سلیو کے آگے میں نے بارڈر اٹیچ کرنا ہے 6 انچ کا میرا بارڈر ہو جائے گا اور پیچھے 70 انچ کے میرے بازو سلائی وغیرہ لگا کے میرے جو بازو ہیں وہ 22 انچز کے تیار ہوں جائیں گے اس کی چھوڑائی 10 انچز کی ہے تو 2 انچ پہ میں نے نشان لگا لیا اور اس طرح گلائی دے دیا گلائی دے کے میں نے کندے کی شیپ کٹ کر لینی ہے اور ادھر سے ایکسٹر کپڑا ہم نے رموو کر لینا ہے یہ تھوڑے کھلے سے بازو بنانے ہم نے آگے سے زیادہ تانگ والا بازو نہیں بنانا تو کٹنگ کمپیٹ ہوگی اس کو میں سٹیچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں 22 انچز کی ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے ادھر جوائنٹ کر لیا ہے اور فرنٹ پہ میں نے 1 انچ کا ایکسٹر پیچ ساتھ اٹیچ کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کٹی ہے ہم نے اس کو جدر اوپر کٹ لگایا ہوا تھا تو اپنی جو فٹنگ اس کے حساب سے ہم نے اس کی سلائی لگا لینی ہے نیچے تک دونوں سائڈوں پہ ایسے ہی سلائی ملاتے ہوئے لگا لیں گے نیچے تک تو جو میرا کندہ جوڑنے کے بعد اس کے شولڈر بلکل پورفیکٹ آئے تھے تو اس لیے 9 انچ کے میں نے رکھ کے کٹ کیے تھے تو وہ پورے کے پورے ہی آگے تھے تو یہ دیکھیں سٹیو میں نے اٹیچ کر لیا ہے ساتھ پٹنگ کرنے کے بعد میں نے سٹیو اٹیچ کیا ہے اور اب اس کے ساتھ نیچے والی سائٹ پہ بھی میں نے پلٹہ اٹیچ کر لینا ہے پلٹے کو ایسے میں رکھ کے لگاؤں گی سیدھے والی سائٹ پہ اور پھر اس کو اٹھے والی سائٹ پہ پلٹ کے میں نے سٹیو ہی لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پلٹہ لگا لیا ہے کرتی میری ریڈیو گئی ہے اب میں نے یہ بٹنگ یوز کرنے ہے جیسے آپ نے سامنیل میں دکھا تھا سیم ویسے ہی میں نے کنٹراس میں اس کے بٹن لینا ہے تو جتنا ہمارا 14 انچز کی لیندھ تھی اُدھر تک ہم نے بٹن اٹیچ کر لینا ہے تو یہ اس کی فائنل لک ہے نیچے سے آپ کو پلٹہ بھی لگا ہے میں نے کنٹراس کا پلٹہ لگا ہے بہت ہی اپردست لوگ کا یہ اس کی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو ویڈیو پسند آئی ہو یا کتے لائٹ شیئر ضرور کر دیجئے انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ